حضرت کشمیر میں قانون سازے سامنے کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کریں گے ہمیں جوائن کے ہے زبیر ساجد دھلو نے جو کہ میرپور سے ہیں اور جبکہ اصل سوہیب ہمارساد باگ سے موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات معلوم کریں گے پہلے زبیر ساجد کے جانب چلیں گے ان سے معلوم کریں گے زبیر یہ بتائی گا کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کیا صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا بروقت تمام پولنگ کا عملہ وہاں پر پہنچ چکا تھا جی بلکل شبی جیسے ہی جو ہے وہ بڑی سوی جو ہے بارہ میں پہنچی اور چھوٹی جو گھڑی کی سوی ہے وہ آٹھ پر پہنچی ٹھیک آٹھ بجے جو ہے پولنگ کا یہاں پہ جو ہے وہ عمل شروع ہو گیا ہے تمام پولنگ جو ہے پاک فوٹ کے زیرے نگرانی ہو رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں میرپور کے لے 3 جو ہے پولنگ شریشن نمبر 28 پر 28 پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلٹ باکس کو سین لگا دی گئی ہے پریزیڈنگ آفیسر اپنا کام کر رہے ہیں جو بیلٹ پیپر ہیں وہ جو ہے وہ پولنگ جو آفسرز ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں جیسے یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی جو باہر ایک بڑی تعداد ہے حقے رائے دہی استعمال کرنے کی ووٹرز کی وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے کہ وہ اندر آئے یہ سارا سامان جو ہے یہ ہم نے ناظرین کو دکھایا یہ انہوں نے بیلٹ باکس پر جیسی آٹھ بجے بیلٹ باکس بند ہوا اس کے بعد جو ہے جو سامان انہیں ترسیل کیا گیا تھا اسے اوپن کیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیلٹ جو پیپرز ہیں وہ اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو بانٹھے جا رہے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر موجود ہے ان سے بات کریں گے کیا انہیں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا یہ مطمئن ہے سارے پروسس سے اسلام علیکم سر اچھا سر بتائیے گا آپ کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو آئی گرمی بھی شدت ہے اور آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ یہ کام خوش سلوپ بھی سے انجام پا جائے آپ نے پریزائیڈنگ آفیسر کی بات کی ہم نے دیکھا کل سے جب یہ سامان کی ترسیل پاک فوج کی زیرہ نگرانی ہوئی ہم نے شاید تاریخ میں اس طرح کا نہیں کوئی منظم دیکھی کہ اتنی بڑے طریقے سے یہ ریٹرنگ آفیسر سے سامان لیا گیا اس کے بعد پولنگ سٹیشنل پر پاک فوج کی زیرہ نگرانی لیا گیا یہاں پہ تمام عملہ موجود ہے پولنگ ایجنٹ بھی جو ہیں یہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اپنے ووٹرز کی ہیلپ کے لیے کہ کس طرح ان کو ووٹ نمبر جو ہے وہ میچ کیا جائے گا اس کے بعد یہ جو اپنا ووٹ کاشٹ کر سکیں گے ابھی جو ہے باہر سے جو ہے وہ جو ووٹرز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے کچھ ہی دیر میں یہ پہلا ووٹ جو ہے ووٹر نے کاشٹ کیا ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لے تھری کے جو ہے یہ پولنگ سٹیشنل نمبر اٹھائیس ہے جہاں پہ سب سے پہلے جو ووٹ کاشٹ کیا ہے وہ پولنگ ایجنٹ جو مختلف سیاسی جماعت سے آئے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ان کا ایک ووٹ یہاں پہ تھا انہوں نے یہاں پہ اپنا حکرائی دے ہی استعمال کیا ہے ہم ان سے بات کریں گے پولنگ ایجنٹ سے یہ دوسرا جو ہے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاشٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو ابھی جو ہے بیلٹ جو پیپر ہے وہ جاری کیا جائے گا پریزائننگ آفیسر کی جانب سے یہ پھر جو ہے جو اپنی جماعت ہے وہ اپنا وہ سٹیمپ کریں گے اس کے بعد یہ ووٹ کاشٹ کریں گے یہ آپ ٹیلیویزن سکرین پر بھائی راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولنگ سٹیشن جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اپنا ایک بیلٹ جو پیپر ہے وہ جاری کرتا ہے اس کا طریقہ کر میں ناظرین کو بتا دلوں کہ سب سے پہلے جو پولنگ کا وہ جو ہے بیلٹ پیپر اس کو وہ ووٹر کو دیا جاتا ہے وہ ایک سائٹ پہ لے کے تنہائی میں جا کے وہ ایک سٹیمپ کرتا ہے اس کے بعد جو بیلٹ بوکس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ووٹ جو کاشٹ کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں انک کی تو انک بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو دعوے کیے تھے تقریباً یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں تمام طرح عملہ جہاں پہ موجود ہے پولنگ ایجنٹ جنہوں نے بھی ووٹ کاشٹ کیا ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ ان کو کس طرح کی انتظامات لگ رہے ہیں اچھا بتائیے گا آپ یہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو کیسا سارا محول دے گے ماشاءاللہ بہت اچھا محول ہے بلکل ٹھیک ٹھیک محول ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور انشاءاللہ اچھے پولنگ ہوگی آپ بتائیں کہ ہم نے دیکھا مختلف الیکشنز میں کافی دفعہ دیکھا جو ووٹرز ہیں ان کے جو ووٹ نمبر ہیں وہ کئی دفعہ میچ نہیں کر دے کیا اس دفعہ کوئی پرابلم دنی ہے اس دفعہ کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہے آپ نے یہ پولنگ جو ہے ایجنٹ ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ کوئی قسم قسم کی پرابلم نہیں ہے ہم آپ کو باہر کے مناظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ باہر کس خوبصورتی سے جو ہے سیکیورٹی فورسز اپنے فرائض کے جو ڈیوٹی کے فرائض سارے اندام دے رہے ہیں یہاں سے کچھ ہی فاشلے پہ جو ہے مین اینٹری ہے جہاں پہ جو ہیں جو ووٹرز ہیں ان کی بڑی ایک تعداد موجود ہے جو کہ انتظار کر رہی ہے وہ کب اندر آئیں اور جائیں سب سے پہلے جو پولنگ ایجنٹ ہے انہیں یہاں پہ جو ہے وہ حکرہ دہی استعمال کرنے کا جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا سلسلہ تو انہیں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاش کیا مثلا یہاں پہ نمائندوں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں کے مرپن سے ان سے بات کریں گے اچھا آمر بتائیے گا آپ نے کس طریقے سے سارے انتظامات صبح ہی دیکھے جی جی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ سارے جو ہے نا پولنگ ایجنٹس اپنے اپنے جو ہے نا جو پریزائیڈنگ کے فیسر ہیں وہ اپنے اپنے سٹیشنز پہ پہنچ رہے ہیں اپنے اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں سارے پیپرز وغیرہ ریڈی کر رہے ہیں باکسز ریڈی کر رہے ہیں اور آرمی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے نا ساری جو ہے نا پولنگ سٹیشنز کے جو ہے نا انتظامات کو سنبھالا ہوا ہے تو ابھی تک تو سارا کچھ پورا من جا رہا ہے اللہ کرے یہاں پہ آج کوئی اپنے ایسا نا اور پورا من ہی رہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے نا ابھی جل رہا ہے سسٹم ابھی فوراں ہی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے پولنگ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ پولنگ ہو رہی ہے ایک بڑی اہم بات بتاتا جانوں یہاں پہ جو میڈیا کو ایکسیس دی دے گیا ہے پولنگ سٹیشن پہ وہ صرف جو آزا جمع کشمیر الیکشن کمیشن کا جو کارڈ ہے اگر میرا کیمرہ دکھا سکے جو جس میڈیا پرسن کے بعد یہ بڑی اہم معلومات ہے کارڈ ہوگا اسے پولنگ سٹیشن کی ایکسیس دی جائے گی ورنہ اس کارڈ کے بغیر جو ہے پولنگ سٹیشن کے جو ایکسیس ہے وہ بالکل نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو تین مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجٹ تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاش کیا اب جو ہے جو باہر جو لوگ آنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہم دکھائیں گے پوریزائنگ آفیسر کی طرف سے سگنل دے دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اپنا حقے رائد ہی استعمال کریں یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو لسٹیں ہیں یہ بھی بڑی واضح جو ہے دکھا دی گئی ہیں کہ لوگ جو آئیں گے وہ اپنا جو ووٹ میچ کروائیں گے سب سے پہلے ووٹر جو ہے وہ شناختی کارڈ جو ہے اپنا دیتا ہے پولنگ آفیسر کو پولنگ آفیسر شناختی کارڈ نمبر میچ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے بعد میں اسے ایک بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے بیلٹ پیپر جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے اس کے بعد یہ جو بیلٹ باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ اپنا ووٹ کارڈ کر دیتا ہے یہ پولنگ کا عمل جو ہے ٹھیک آٹھ بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے باہر بھی دیکھا گرمی کی بڑی صورتحالم آپ کو بتاتے چلوں کیونکہ ازاد کشمیر کا علاقہ ہے کہا جاتا ہے کہ تھنڈا علاقہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ میرپور کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آئے تیس سے پینٹس ڈگری سینڈی گریڈ ہے جو ووٹر باہر آئے ہیں جو ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں انہیں یقیناً گرمی کی شدد ہوگی لیکن جو مختلف شیاسی جماعتوں نے باہر انتخابی مہم کے جو وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں سے ووٹرز کو ووٹ نمبر دینے کا جو ہے وہ ہیلپ کی جاری ہے ان کیمپوں کی مدد سے جو ہے وہ اپنا کیمپوں کے ساتھ ٹھنڈے پانی بھی استعمال کیا گیا ہے جو کے ووٹرز جو ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکے ایک دب پھر آپ کو باہر لے کے جال دیں باہر کے مناظر دیکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا آپ سے ہم جو ہے وہ مزید سوالے سے تفصیلات معلوم کریں گے ہمارے ساتھ زبیس آجی ڈھلو موجود ہے